پاکستان کی آبادی خطرناک اضافہ دیہات کی آبادی شہروں سے زیادہ لوگ اسلام آباد سے حجرت کرنے لگے پچیس سال میں پاکستان کی آبادی دو گناہ پڑ گئی سندھ کی شہری آبادی دیہات سے زیادہ کیسے ہو گئی پاکستان کی کھل آبادی چوبیس کروڑ نفوس سے زیادہ ہو چکی ہے ملک میں سماجی اور معاشی منصوبہ بندی کے لیے مردم شماری بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ملک کی آبادی اور اس کے تناسب کو مد نظر رکھ کر ہی حکومت منصوبہ بندی کرتی ہے پاکستان کی پانچویں مردم شماری سترہ سال کے وقفے کے بعد دو مارچ انیس سو اٹھانوے کو شروع ہوئی تھی اور اس کے نتائج کا اعلان آٹھ جولائے انیس سو اٹھانوے کو ہوا تھا اس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی تیرہ کروڑ تیس لاکھ باون ہزار افراد پر مشتمل تھی جبکہ چھٹی مردم شماری دوہزار سترہ کے مطابق ملک کی آبادی بیس کروڑ ستتر لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو بیس افراد پر مشتمل تھی پنجاب کی کل آبادی باون اشاریہ نو فیصد سندھ کی کل آبادی تیس فیصد خیبر پختون خاک کی آبادی چودہ اشاریہ چھ فیصد بلکستان کی آبادی کل آبادی کا پانچ اشاریہ نو فیصد فاٹہ کی آبادی کل آبادی کا دو اشاریہ چار فیصد مردم شماری کلانے کا فیصلہ اپریل دوہزار اکیس میں اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ہونے والی سی سی آئی نے اس وقت لیا تھا جب سندھ حکومت اور انکیو ایم کی جانب سے شدید اعتراضات اٹھائے گئے تھے بعد ازا یہ مردم اور خانہ شماری یکم مارچ کو شروع ہی اور اس کی آخری تاریخ میں پانچ بار توسی کے بعد پندرہ مئی کو اختتام پسید ہوئی تھی پاکستان کے شماریات بیورو پی بی ایس نے چھٹی مردم شماری دوہزار دیس کے حتمی نتائج اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں جس کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی چوبیس کروڑ چودہ لاکھ نوے ہزار ہوچکی ہے اور سالانہ شرع نمو دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد ہے مردم شماری کے نتائج کے مطابق پاکستان کی آبادی دو اشاریہ پانچ پانچ فیصد سالانہ اضافے کے ساتھ بڑھ کر دو سو اکتالیس اشاریہ چار نو ملین ہوچکی ہے ملک میں دیہی آبادی کا تناسب اکسٹھ اشاریہ ایک آٹھ فیصد ہے جبکہ شہری آبادی کا تناسب اٹھس اشاریہ آٹھ دو فیصد ہے تازہ ترین اداد شمار کے مطابق پنجاب کی کل آبادی بارہ کروڑ چھتر لاکھ اسی ہزار ہے جس کی شرع نمو دو اشاریہ پانچ تین فیصد ہے جبکہ شہری آبادی کا تناسب چالیس اشاریہ سات سفر فیصد ہے آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا صوبہ سندھ ہے سندھ کی کل آبادی پانچ کروڑ چھپر لاکھ نو ہزار ہے جس کی شرع نمو دو اشاریہ پانچ سات فیصد ہے جس میں دیہی آبادی کا تناسب چالیس اشاریہ دو سات فیصد ہے جبکہ شہری آبادی کا تناسب ترپن اشاریہ سات تین فیصد ہے باقی صوبوں کی نسبت سندھ میں آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں مقیم ہے کلوچستان کی کل آبادی ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ نوے ہزار ہے جس کی شرحہ نمو تین اشاریہ دو فیصد ہے جس میں دہی آبادی کا تناسب انہتر اشاریہ صفر چار فیصد ہے جبکہ شہری آبادی کا تناسب تیس اشاریہ نو چھے فیصد بنتا ہے جبکہ خبر پختون خاگی کل آبادی چار کروڑ آٹھ لاکھ اسی ہزار ہے جس میں دہی آبادی کا تناسب چراسی اشاریہ نو نو فیصد ہے جبکہ شہری آبادی کا تناسب پندرہ اشاریہ ایک فیصد ہے تازہ ترین اداد شمار کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دہی آبادی کا تناسب ترپن اشاریہ ایک صفر فیصد ہے جبکہ شہری آبادی کا تناسب چیالیس اشاریہ نو صفر فیصد ہے ادارہ شماریات کے مطابق اسلام آباد میں شہری آبادی میں کمی جبکہ دہی علاقوں میں اضافہ ہوا ہے 1998 میں اسلام آباد میں شہری آبادی تقریباً 66 فیصد تھی جو اب کم ہو کر تقریباً 53 فیصد رہ گئی ہے 26 سالوں میں آبادی میں 35 ملین کا اضافہ ہوا ہے جو خطرے کا باعث ہے پاکستان کی آبادی میں اضافی کی شرعہ پاکستان کی اقتصادی ترقی سے کہیں زیادہ بنتی ہے